کھرن مافیا حاجی اقبال کا بیٹا عالی شان اس کو مرزاپور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے حاجی اقبال صحیح اس کے بیٹوں اور انے لوگوں پر گینگسٹر کا مقدرہ درسل حاجی اقبال کے ورد بڑی کاروائی کی گئے سس پی سہارنپور آکاش تومر نے اس بات کی جانکاری دی تو حاجی اقبال اور اس کے بیٹوں پر گینگسٹر کا کیس درجی ہے لیکن گرفتاری کی بھی خبر آ گئی ہے مرزاپور پولیس نے حاجی اقبال کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سس پی سہارنپور آکاش تومر نے اس بات کی جانکاری دی گینگسٹر ایکٹ میں معاملہ تو درج تھا ہی لیکن گرفتاری کی بھی خبر آ گئی ہے عالی شان نام ہے حاجی اقبال کے بیٹے کا اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھی پر بھی یہ پورا معاملہ درج ہے اسی کے تحت گرفتاری کی خبر آئی ہے حاجی اقبال کے بیٹے عالی شان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بیٹوں پر بھی درج ہے گینگسٹر کا کیس اور اسی کے تحت کا روائی ہوئی ہے مرزاپور پولیس نے اس بات کی تزدیق بھی کی ہے کہ حاجی اقبال کے بیٹے آلی شان کو گرفتار کیا گیا ہے SSP سہارن پور آکاش طومر نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ گینگسٹر کے تحت معاملہ دش تھا اور اب گرفتاری ہو گئی ہے آلی شان کی جو کی حاجی اقبال کا بیٹا ہے بڑی خبر سہارن پور سے حاجی اقبال کے بیٹے آلی شان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آج اقبال کی بیٹے آریشان کو گرفتار کیا گیا ہے آج اقبال پر بھی اس کے بیٹوں پر بھی گینکسر کے مابیدر سے آج اقبال کو ان کے لوگوں کے خلاف مقدمے لکھائے ہوئے تھے وادی پیڑت لوگوں کو بھی دھمکانے کے دو تین پرکٹن سامنے آئے تھے جس میں پرویس دوارہ مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا اس کے علاوہ پورو میں بھی اس کے خلاف کئی مقدمے لکھائے ہوئے ہیں مستدھت اپرادی کی تحاص ہے تو اس کی لاجپت نگر دلی سے کرائم برانچ اوام برزہ پرلیس دوارہ سامن فروق سے گرفتاری کی گئی ہے باقی ہم انٹروگیشن میں اس سے اور پوچھیں گے ویرے باؤٹس کے بارے میں گائم نمبرز کے بارے میں اور جو ان کی بینامی سمپتی ہے اور جو شیل کمپنیز ہیں اس کے بارے میں ٹیٹیلز بھی ہم لوگ دوارہ لی جا رہی ہیں جو اب یہ ہمارے انویسٹیگیشن میں ہلپ کرے گی ساتھ آجی اقبال کے چاروں بیٹے نامجد ہیں اور اس کے ساتھ ان کا منسی اور انہی لوگ جن کے نامی سمپتیاں کی تھی ان کے دسلات یہ موقتمہ ترس تھا جس میں چار پانچ لوگ گرفتار ہو چکے تھے ہاں جی اقبال اور اس کے بیٹے پر آپ جل رہے تھے یہ جو آلیشان ہے یہ بھی دلی میں کھپا ہوا تھا اور اس کے ساتھ سالاش کرنے کے بعد اس کے پیچھے کافی دنوں سے پویس لگی بھی تھی اور آج سافلتا پویس کو ہاتھ لگیا موسیقی 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 بڑی خبر SSP سارنپور آکاش تومر نے اس گرفتاری کی جانکاری دی ہے علی شان کی گرفتاری کی جانکاری دی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں SSP سارنپور آکاش تومر سے بات کی جائے اور ان سے جانا جائے کیا اپراد رہے ہیں کیسے سمپتی کٹھا کیا عجیق بال اس کے بیٹوں نے جس میں پولیس نے گرفتار کیا ہے علی شان کو اور ابھی ہمارے سمباد داتا بتا رہے تھے موسیقی بلکل آگے پڑھتے ہیں وارانسی سے بڑی خبر مل رہی ہے گیانواپی مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جمعہ کی نماز عطا کرنے کے لیے لوگ جھٹ رہے ہیں اور بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سرکشا کی سخت انتظام بھی کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں ٹھیک ایک ہفتے پہلے ہی جب سروے کی ٹیم پہنچی تھی جمعہ کا ہی دن تھا نماز عدا کرنے کے وقت اور ٹیم کے سامنے آمنے ہونے کی جو تصویریں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھی لیکن ابھی آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نماز عدا کرنے والوں کی بھیڑ دیکھائی دے رہی ہے گیانواپی مسجد کے باہر نماز پڑھنے والوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز کے لیے مسلم سماج بڑی سنکھیا میں پہنچ رہا ہے گیانواپی مسجد دورس کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے پختہ انتظام وارانسی سے اس وقت کی بڑی گھور ہمیں بل رہی ہے کل ہی کوٹ کمیشنس کے دوارہ سروے کرنے کے آدیش دیئے وارانسی کی سیویل کوٹ نے اور اس کے بعد آج کل کے آدیش کے بعد آج دیکھئے آج جمعہ کا دن اور بڑی سنکھیا میں نماز ہی پہنچ گئے ہیں گیانواپی کے باہر لوگوں کی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے اور اس کے مدد نظر وہاں پر سرکشہ کے بھیاپک انتظام جمعہ کی نماز کے لیے بھاری سنکھیا میں وہاں پر مسلم سماج کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہاں پر سرکشہ کے بھیاپک انتظام اسی تصویر کو دیکھتے ہوئے اسی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے جمعہ کی نماز کے دن بلکل سمویدنشین ماملہ ہے اور پچھلے ہفتے کی ہی تصویریں تھیں کہ جب بہت خمود نہیں تھی چیزیں لیکن سرکشہ کے لحاظ سے آج پرکوشن لیا جا رہا ہے حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے یہ تمام لوگ جا رہے ہیں مرجد کا رکھ کر رہے ہیں لیکن یہ ماملہ ابھی گرم ہے اسی لیے ابھی سرکشہ کو دیکھ کر کے پرشاسن کوئی کو تاہی نہیں برتنا چاہتا ہے تمام لوگ جو رکھ کر رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر ان کو سیکیورٹی کے دھرو ہی گزرنا ہوگا یہ تصویریں آئیں ہیں اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بارارسی سے کیونکہ اس پورے ماملے پر کل ہی فیصلہ آیا ہے اور شانتی ویوستہ بہال رہے سچارو روپ سے لوگ آ جا رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے بھی آئیں اور جائیں اس بیٹ شانتی ویوستہ بنی رہے اسی کو دیان میں رکھ کر کے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں پچھلے ہفتے کی تصویروں کے بعد سے آج اعتیات برتی جا رہی ہے اور اسی لیے آج گیاں واپی مسجد کے باہر پولیس فورس بھی تیناد ہے حالانکہ لوگوں کی بھیڑ بھی دکھائی دی رہی دیکھیں کیسے نماز پڑھنے والے لوگوں کو پہلے چک کیا جا رہا ہے ان کو سیکیورٹی سے سکین بھو کر ہی آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے یہ ساری چیزیں پرکوشنری میجر میں آتی ہیں اور دیکھیں ہر ایک نمازی کو پہلے جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے اور پھر ان کو مسجد کے بھیتر جانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ سیکیورٹی بھی ہے لوگوں کی بھیڑ بھی ہے گیاں گاپی مسجد کے باہر کی تصویریں وارانسی سے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پورا ماملہ بہت سمویدنشیل ہے کل ہی اس پورے ماملے پر پیسلہ آیا اور راجیندر یہ بات بھی سہی ہے کہ جج نے ایک بڑی ٹکپنک کری ہے کہ ہی ہے کہ مجھے میرے پریبار کو میری اور مجھے اپن چندہ ستاری ہے تو یہ پورا ماملہ ابھی بہت گرم ہے تو دیکھیں یہ تصویریں دکھا رہے ہیں بیریکیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سورکشابل کو دیکھ سکتے ہیں چیکنگ کر کے ہی سیکیورٹی کے بعد ہی لوگوں کو اینٹری مل رہی ہے یہ تمام تصویریں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ سورکشا کے لحاظ سے پرشاسن ابھی بھی چوکننا ہے آج جمعہ ہے اور نماز پڑھنے والوں کی بھیڑ زیادہ دیکھی جارہی ہے ایسے میں پرشاسن مستعد ہے اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے ویوستہوں کو شانتی پون بنائے رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھائے گیا ہے ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے نوڈا آثارٹی کی سی ای او رتو مائشوری کو سپریم کورٹ سے جو مرہات ملی ہے وہ جاری ہے سپریم کورٹ نے رتو مائشوری کی یاج کا پر نوٹس جاری کیا ہے سپریم کورٹ میں اس ماملے کی اگلی سنوائی اب جولائی میں ہوگی بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے نوڈا آثارٹی کو فٹکار لگائی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ زمین لینے کے بعد اچھت موافظہ نہ دینا سامانے سے ہو گیا ہے فٹکار لگاتا ہوئے کورٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ تک ماملہ پہنچنے کے بعد بھی آپ آدیشوں کا پالن نہیں کرنا چاہتے ہیں فٹکار لگاتا ہوئے کورٹ نے کہا کہ ہم نے کئی ماملوں میں دیکھا ہے کہ آپ میں زمین لی ہیں معنی نہیں دیا ہے تو اس پورے ماملے پر بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فلحال سپریم کورٹ سے جو ایک راحت ملی تھی فوری راحت وہ آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے باقی کی جانکاری صحیح یوگی عبناش سے لیتے ہیں عبناش یہ راحت تو دی گئی ہے اور کس طریقے کی ٹپ پڑی کی گئی ہے سپریم کورٹ کی اور سے زرہ بتائیے سپریم کورٹ نے راحت ضرور دی لیکن کڑی فٹکار لگائی ہے ریتو مہشوری ساتھ طور پر کہا ہے کہ جس طریقے سے علاوہ آئی کورٹ کوئی آدیش دینا پڑا اور تمام طرح کسانوں کی جمین لینے کے بعد عورتیں ان کو مواؤزہ نہیں دیتی ہے آدیش کا پالن نہیں کرتی ہے نیائلے کا جو آدیش آتا ہے اس کو لاغو نہیں کرتی ہے یہ کہیں گئیں سمیتن مینکتا ہے اور اس پر صدا کرنے کی ضرورت ہے اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ جولائی میں سنوائی کرے گا لیکن ساپ سر پر سکتے تپریج بھی کیے رہیتو مہشوری کی اوپر اور اس کے علاوہ آئی کورٹ کی اوپر جن کسانوں کی زمین لی جاتی ہے انہیں مواؤزہ دیا جائے اور فٹک پر دیا جائے ایسا نہ ہو کہ کورٹ کے آدیش کے بعد یا کورٹ کے فٹکار کے بعد اس طریقے کے گڑے لیا جائے یہ سکتے تپریج سپریم کورٹ کی اپنیوں سے ضرور کی ہے لیکن ایک تو مہشوری کے لیے یہ رہت بھی کورٹ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے دلحال ملی ہوئی رہت جانی دائے گی اب جولائی پر اس پاملے میں ویسکر سنوائی سپریم کورٹ کرے گا پھلکل گرفتاری کی جو تلوار لٹک رہی تھی اس سے اتر ابھی تھوڑی رہت ملی ہے لیکن سکت ٹپڑی سپریم کورٹ کی اوپر سے اور ایک اور بڑی خبر مطرہ سے شرکرشن جنرم بھومی میں پھر سے گھما سار بچا ہوا ہے اوچھ نیائیلے نے کل ہی آدیش تیائی کی چار مہینے میں ساری جو عرضیاں ان پر سنوائی پوری کی جائے اور اب شرکرشن جنرم بھومی کے مکھے پکشکار منی شادو نے مطرہ نیائیلے میں پرارتنا پتر دیا ہے ورشت عدیوقتہ کمیشنر کی نیوکتی کا اور ویڈیوگرافی کرائے جانے کا آج ساڑھے گیارہ بجے سنوائی دیویزن مطرہ کی کورٹ میں اس پر سنوائی ہوئی شاہی ایدگاہ مسجد کمیٹی نے سمیں مانگا ہے اور اگلی سنوائی کے لیے ایک جولائی کی تاریخ تے کی گئی ہے کورٹ کے دوارہ تو یہ بڑی تھوڑی لمبی تاریخ انیل سارسوت ہمارے ساتھ ہیں مطرہ سے ہمارے سمباد داتا انیل ایک جولائی کی تاریخ میں ابھی لگ بگ ڈیڑھ مہینے کا وقت باقی ہے لمبی تاریخ تھی گئی جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ پورا ایسا ہے کہ اس میں کل جو آتے سوچ ہائی کوڈ نے جو دیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو سبھی بگناد ہیں وہ چار مہینے میں کوری طرح سے مستقر انکا کیا جائے اور آج جو دیکھا گیا ہے اس آرڈر کا اتنا اثر ہوا ہے کہ یہ سبھی بازی ایکسات آئے ہیں اور انہوں نے ایکسات ہے کہ یہاں پر پراتنا پتن لگا دیا ہے کہ اس میں کمیشن بیٹایا جائے اور اس کی ویڈیو گرافی کرایا ہے اس کی فوتو گرافی کی جائے جسے کہ یہاں پر ساکشوں کو نہ مٹھایا جا سکے آر یہاں پر سبھی بادی ایکسات کوٹ میں دیکھے گئے اور کوٹ میں جب بیٹھ ہوئی تو سائی ادھر کا مجھد کمیٹی کے پتھ سے جو بھکیل ہے ان کے تائبوں سنکیر احمد انہوں نے وہاں پر آ کر سمیہ مانگا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ایک سنکیر احمد انہوں نے یہاں پر یہ اپنا پتھ دیا ہے کہ یہاں پر کمیشن ملا جائے تو اس کے سنکیر کے لیے ہمیں کو سمیہ عدالت سے سائی ادھر کا مجھد کمیٹی نے سمیہ مانگا ہے جس کے جب سے یہاں پر جو ایک تاریخ ان کی پہلے سے ایک جو رہی لگی ہوئے اسی دیکھ کو سننے کے لیے اس کو کوٹ نے یہاں پر آدھس گیا چھیکے انہوں نے دیکھیں چار مہینے کے بیتر تمام چیزوں کو پورا کرنے کا اور پوری پرکریہ کو تیزی سے آگے بڑھانے کا جو فیصلہ ہے اس کے مدنظر ایک تاریخ ملی تو ہے اگلی سنوائی پہ کیا ہوگا اس پر نگاہیں ٹکی رہیں گے شکریہ انیل جانکاری کے لیے اور دیکھیں آپ کو لیے چلیں گے وارانسی جہاں گیان واپی مرچد کے باہر نماز پڑھنے والوں کی اچھی خاصی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جمعہ ہے اور لہٰذا لوگوں کی بھیڑ جھٹ رہی ہے لیکن اسی بھیڑ کو دیتے ہوئے سرکشا کے سخت انتظام کیے گئے ہیں ہمارے سائیوگی محمد موہین اس وقت موقع پر موجود ہیں انہی کا روح کرتے ہیں موہین تصویریں بھی دکھائیں گے اور سرکشا کے مدنظر جو چیزیں ہیں وہ بھی دکھائیں اور پرشاسن کیا کہہ رہا ہے اتنی سرکشا کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے دیکھیں سروے بیواد کے بیائی چارج گیانواپی مسجد میں بھی شکروار یعنی جمعے کی نماز ہونی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں گیانواپی مسجد کے بار کاشی وشونات دھام کا جو مکھے گیٹ ہے مکھے دوار ہے یہیں سے نمازیوں کے انٹری دی جا رہے ہیں دو پہر دو بجے سے نماز ہوگی اس سے پندرہ منٹ پہلے یعنی پہنے دو بجے سے خطبہ پڑھا جائے گا یعنی اللہ کا سندیج دیا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں جو نمازی ہیں وہ کاشی وشونات دھام کے مکھے دوار سے گیانواپی مسجد کے طرف جار رہے ہیں آج بھیڑ تھوڑی زیادہ ہے گہمہ گہمی تھوڑی زیادہ ہے لہٰذا سورکشہ کے بھی بہت چاک چوبند انتظام کیے گئے ہیں جو پورا کا پورا گیانواپی پریسر کے باہر کا علاقہ ہے کاشی وشونات دھام کے باہر کا علاقہ ہے اسے پوری طریقے سے چھامنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے آس پاس کے راستوں کو بیریکیٹ کر دیا گیا ہے تو سورکشہ کے کڑے انتظاموں کے پیچ جو نمازی ہیں وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دوپہر کے وقت نماز پڑھی جائے گی اور کچھ ایک نمازیوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وارنسی میں امنچین قائم رہے یہاں کا ماحول کسی طریقے سے خراب نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ملک میں امنچین قائم رہے اس کو لے کر کے آج نماز کے بعد وشیش دعا کی جائے گی خاص پرارتھنا کی جائے گی تو آج سروے ویواد کے بیچ وہ یہاں پر جمعے کی نماز آدھا ہونی ہے پرشاسل کے سامنے بھی ایک بڑی چنوٹی ہے کہ وہ سانتی پوروک طریقے سے نماز کو آدھا کرائے کچھ نمازی ہمارے ساتھ ہے ہم مجھ سے بات کر لیتے ہیں اور جاننے کی کوئی چیز کرتے ہیں بتائیے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے یہ بتائیے آج نماز پڑھ کے آپ لوگ خاص طور پر کیا دعا کریں گے یہ دیکھیں یہ نمازی ہیں لیکن وہ میڈیا کے سامنے بات کرنے سے بچ رہے ہیں کسی طریقے کی باتچیت نہیں کرنا چاہتے لیکن سورکشہ کے کس طریقے سے انتظام ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پورا کا پورا جو گیٹ ہے جو پورا علاقہ ہے چھامنی میں تبدیل ہے جگہ جگہ بیریکیٹنگ کی گئی ہے جو واہنوں کا آوہ گمن ہے وہ پہلے سے بھی یہاں پرتیبندت رہتا ہے آج کچھ زیادہ ہی سترکتہ یہاں پر بڑھتی جاری اور آپ دیکھئے بڑی سنکھیا میں جو نمازی ہیں وہ مسجد کی طرح بڑھتے چلے آ رہے ہیں ہم کچھ اور نمازیوں سے بات کرنے کی جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ پورے مسئلے پر کچھ بولنا چاہتے ہیں یا نہیں بولنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو رکھتے ہیں بھائی ساہب رکھئے یہ بتائیے کہ آج نماز پڑھ کے آپ لوگ کیا دعا کریں گے لوگ بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیمرے کے سامنے بول نہیں رہے ہیں دو پہر دو بجے نماز ادا کی جائے گی اور نماز کو لے کر کے جو نمازی ہیں جو عقیدت مند ہیں وہ گیان واپی مسجد کی طرف پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم ٹھیک گیان واپی مسجد کے باہر کھڑے ہیں یہ مسجد کے گمباد آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اور جو انٹری ہے وہ کاشی وشونات دھام کے مکھ دوار سے دی جا رہی ہے تو بہت خاص موقع ہے آج کے دن کا جمعے کی نماز ادا کی جانی ہے لہٰذا سرکشہ کے بہت کڑے انتظام کیے گئے ہیں چاک چوبن سبھی ویوستائی کیے جانے کا دعویٰ پرشاسن کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور پرشاسن کے سامنے آج ایک بڑی چنوٹی بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے شانتی پور وقت طریقے سے جمعے کی نماز کو ادا کر رہے ہیں نمازی بات نہیں کر رہے ہیں نمازی کو کمنٹ کرنے سے بچ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جو آس پاس جو دکانے ہیں یا ایسے لوگ جو ہر وقت ہر جمعے کی نماز کے دوران وہاں پر رہتے ہیں اور یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آپ ان سے ضرور یہ جاننے کی کوشش کریے کہ کیا اتنی ہی سنکھیا میں نمازی ہر جمعے کو وہاں پر نماز پڑھنے پہنچتے ہیں یا آج کی تصویر اور آج کی سنکھیا دوسرے جو شکروعار پچھلے رہے ہیں ان سے الگ ہیں دیکھیں راجین جی آپ کو بتائیں کہ ای بی پی گنگا کی ٹیم پچھلے کئی گھنٹوں سے گیانواپی مسجد کے باہر موجود ہیں پہلے بھی یہاں پر آئے ہیں پہلے بھی ہم نے کئی بار یہاں پر کورج کی ہے جمعے کی نماز کے دوران یہاں پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے عام طور پر ہوتی ہے بڑی سنکھیا میں نمازی آتے ہیں لیکن چونکہ ان دنوں سروے کا ویواد چل رہا ہے ماملا خاصا سرکھیوں میں ہے ویوادوں میں ہے لہٰذا آج جب جمعہ پڑھ رہا ہے تو نمازیوں کی سنکھیا پہلے کے مقابلے کچھ زیادہ ہے تو آج نمازیوں کی سنکھیا زیادہ ہے دو پہر دو بجنے میں یعنی نماز شروع ہونے میں ابھی تقریبا پہنے دو گھنٹے کا وقت ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمازیوں کی لمبی لمبی جو کتار ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل سک رہی ہے اور ایک ساتھ خاص بات ایک اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بڑی سنکھیا میں لوگ گروپ بنا کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کچھ اور نمازی آ رہے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ بولتے ہیں تو چچل ذرا ایک منٹ رکھئے بتائیے آج کے دن آپ لوگ کیا خاص دعا کریں گے کس طریقے سے نماز پڑھ کے جمعے بھائی ملک کے اندر شانتی رہے اور شہر بنارس کے اندر ہم نوامان سے ہر چیز بھی ہونا چیز آج کل جو سروے کا ویواز چل رہا ہے کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہر جمعے کو یہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے یا آج زیادہ بھیڑ جو سروے کا ویواز چل رہا ہے اس پر کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کیا کیسے اس کا حل نکل یہ تو حکومت جانے حکومت جانے جو پورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ سب لوگ مانیں گے آپ لوگ مانیں گے جو بھی اگر صحیح فیصلہ ہوگا تو مانا جائے گا نئی فیصلہ صحیح ہوگا تو نہیں مانا جائے گا دیکھیں کچھ لوگ آج سدھیوں سے چلی آ رہی ہے آج کے محضید تو ہے نہیں محضید تو یہ کم جا کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں مندر تھا مندر توڑ کر مسجد پورے ہندوستان کے اندر مندر تھا آج کے ایک ہزار سال پہلے 900 سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کا نامانوشان نہیں تھا سب بھوتے لوگ پوچھتے رہے کوٹ کا فیصلہ آئے گا جو کوٹ کا فیصلہ آئے گا وہ تو سب کو منظور ہوگا اگر فیصلہ صحیح دے گا تو سو مانا جائے گا نئی فیصلہ دے گا پڑی سنکھیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نمازی ہیں وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں نماز کی تیاری کی جا رہی ہے سرکشہ کے بہت کڑے انتظام کیے گئے ہیں اور سرکشہ کے کڑے انتظاموں کے بیج آج یہاں پر جمعے کی نماز آدھا ہونی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے مند میں تھوڑا سا گصہ ہے تھوڑا سا بھرم کی ستھی ہے کہ کوٹ اگر صحیح فیصلہ دے گی یعنی دیش کے سمویدھان پر بھی لے کر کے کچھ کچھ سوال کچھ لوگوں کے من میں بھرم ہے جسے دور کیے جانے کی ضرورت ہے لوگوں کو جاگروپ کیے جانے کی ضرورت ہے اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپسی سامتی سے اس بیواد کا حل نکال لیا جائے جیسا کہ یہاں کے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ چاہے مندر میں درشن کرنے تو دیش کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں لیکن جو اس تھانیے لوگ ہیں وہی اس گیاں واپی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر کوئی حل نکال جانا چاہیے ایسا یہاں کے جو اس تھانیے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے بہرحال سرکشہ کے کڑے انتظاموں کے بیچ سروے ویواد کے بیچ آج گیاں واپی مسجد میں دو پہر دو بجے سے جمعے کی نماز عدا کی جائے گی اور نماز کو لے کر خاص تیاریاں کی گئی ہیں سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں ایک بیٹھک بھی چل رہی تھی موین نتیش نے ہمیں ریپورٹ کیا تھوڑے در پہلے کہ وہاں پر پرشاسن کی مسلم سمودائے کے ساتھ ایک بیٹھک چل رہی تھی جو سماج کے جو اگرنی لوگ ہیں جو لیڈر سم کے ساتھ ان کی باتشیت چل رہی تھی تاکہ سروے کا جو کام ہے وہ شانتیپون طریقے سے بغیر کسی ویوادھان کے سمپن نہ ہو سکے اس بارے میں کوئی جانکاری آپ کے پاس موین کی اس میں کیا نشکرش نکلا بات کہاں تک پہنچی جو بلکل جو پولیس اور پرشاسن کے آلہ دھکاری ہیں جو مسلم سماج کے سمبرانت لوگ ہیں جو دھرم گروہ ہیں ان کے ساتھ چیت گنج تھانے میں بیٹھک کر رہے ہیں اور بیٹھک میں خاص طور پر لوگوں کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو سب کو ماننا چاہیے اور خاص کر طور قانون ویوستہ کتائی نہیں بگڑنے چاہیے امن چین بنا رہے بھائی چارہ بنا رہے اس کے لیے سب سے سب کو مل جول کر پریاز کرنا چاہیے کیونکہ بنارس کا اپنا ایک الگ کلچر ہے بنارس کا ایک اپنا مجاز ہے اس کی سلسکرتی ہے خاص پہچان ہے اور اس پہچان پر کسی طریقے کا سنکٹ نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے کا ویواد نہیں پیدا ہونا چاہیے تو پرشاسن کی طرف سے ایک پہل کی گئی ہے الہرم گروہوں سے بات چیت کرنے کا سنبھرانت ناغرکوں سے بات چیت کرنے کو لے کر کے اور ایک بار پھر سے تصویر دکھانا چاہیے گے دیکھیں اے پھر سے تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے تو جیسے جیسے نماز کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے نمازیوں کی انٹری جو ہے وہ گیٹ کی طرف ہوتی جا رہی ہے اور کاشی وشونات دھام کے مکھ دوار سے نمازیوں کو انٹری دی جا رہی ہے بڑی سنخیہ میں عقیدت مند نماز پڑھنے کے لیے اندر جا رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جمعے کو یہاں پر اسی طریقے سے بھیڑ ہوتی ہے لیکن آج یہاں چہل پہل زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے آج یہاں پر آپ نے بتایا دو پہر دو بجے کا وقت ہے اور اس سے پہلے خطپہ پڑھا جائے گا لیکن اس کے لیے لوگ بڑی سنخیہ میں پہنچ رہے ہیں وہاں پر اور آپ کی نگاہ ہے وہاں پر ای بی پی گنگا کی نگاہ ہے تصویریں لگاتار جو بھی خاص ہوں گی ہم آپ پر ضرور پہنچائیں گے